اب بلیک ہول بتائیں گے ہمیں کتنی تیزی سے فیل رہا ہے ہمارا یونیورس دوستو بلیک ہولز اس پیس میں سب سے خاترناک اوبجیکٹس ہیں یہ فیکٹ تو ہم سب جانتے ہی ہیں ایک بلیک ہول سب کچھ ختم کر دیتا ہے یہاں تک یہ انفارمیشن بھی اس کے اندر جا کر بلکت ہو جاتی ہے اسے ہی فیزکس کی دنیا میں انفارمیشن پیڈاڈاکس کہتے ہیں لیکن اس جیٹل وشائے کی بات پھر کبھی کریں گے آج بات کرتے ہیں اس خوش کی جس میں دو چطور ویگینکوں نے ان خاترناک بلیک ہولز کا اپیوگ کرنے کی ایک ویدھی خوش لی ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ ٹرک جس کا اپیوگ کر کے ویگینک نہ کیول یونیورس کی شروعاتی دنوں کے بارے میں جان پائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یونیورس کے لاغاتار فیلنے کی در کا بھی ٹھیک ٹھیک پتہ لگا پائیں گے یہ ویگینک کی دنیا میں ایک رانتی کاری خوش ثابت ہو سکتی ہے یونیورسٹی آف شکاگو کے دو ایسٹرو فیزیسٹ نے اپنی سٹیڈی میں یہ بتایا ہے کہ دو ٹکراتے ہوئے بلیک ہولز کے ذریعے کس طرح سے ہم یونیورس کے فیلنے کی در کو جان سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم یونیورس کے ایکسپینشن ریٹ کو جان سکتے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہمارا یونیورس کیسے ایوالو ہو ہوا اور یہ کس چیز کا بنا تھا اور اب بھوش میں یہ کدھر جا رہا ہے بیگیانی کو نے اس نئی ترکیب کا نام اسپیکٹرل سائرن رکھا ہے یہ ٹرک ہمیں یونیورس کے تین ایج کے بارے میں جان کری دے گی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یونیورس بہت تیزی سے چار اور فیلتا جا رہا ہے اور اس سے بھی آشری جنگ بات یہ ہے کہ فیلاؤ کی یہ در لگاتر بڑھتی ہی جا رہی ہے بیگیانی کا ابھی تک اس فیلاؤ کی در کو ٹھیک ٹھیک نہیں ماب سکیں اس در کو حبل کونسٹینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب بھی اس در کو ناپا جاتا ہے تو ہمیں ہر میتھر سے الگ الگ ویلیو ملتی ہے یونیورس کے ایکسپینشن ریٹ الگ الگ کیسے ہو سکتی ہے یہ یونیورس کا ایک بہت بڑا رہیس یہ ہے اس رہیسے کو سلجانے کے لیے فیلانی کی یونیورس کے فیلاؤ کی در کو ناپنے کے کچھ الگ طریقے خوج رہیں اس در کی ایک فکس ویلیو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے آدھار پر ہی ہم یونیورس کی عمر ہسٹری اور یقین چیزوں سے بنا آئے اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا پائیں گے شکاگو ویشوی دیالہ کے ان دونوں میں گیانکوں کی سجائی گئی ہے نئی ویدھی دراصل بلیک ہول کی ڈککر سے نکلنے والی جی ویوز یعنی یہ گریویٹیشنل ویوز پر آدھاری تھے دوستو اسپیس میں جب بھی دو بلیک ہولز ڈکراتی ہیں تو اس بہنکر گھٹنا سی اسپیس ٹائم فیبریک میں ہی ترنگیں اتپند ہو جاتی ہیں جس طرح تلاب میں پتھر فیکنے پر پانی میں ترنگیں پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک اسی طرح اسپیس میں یہ گریویٹیشنل ویوز بھی لائٹ کی سپیٹ سے ہی لگاتر آگے بڑھتی ہی رہتی ہیں پرتھوی پر ہم انسانوں نے ان گریویٹیشنل ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنا سیکھ لیا ہے امریکہ کی لائیگو اور اٹلی کی ورگو اوبزرویٹریز ان گروتوی ترنگوں کو لگاتا ریکارڈ کر رہی ہیں کہ بل کچھ سالوں میں سو سے بھی زیادہ بلیک ہول کی ٹکروں سے اتپند ترنگوں کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے ان جی ویوز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹکرانے والے بلیک ہولز کتنے وشال کائے تھے لیکن دوستو اگر دھیان سے سوچا جائے تو ہم پائیں گے کہ یہ ترنگیں اسپیس میں کافی لمبے سمجھ سے ٹریول کر رہی ہیں اور اتنے لمبے سمجھ میں اسپیس خود بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اسپیس کے ایسی فیلاؤ کی وجہ سے ان ترنگوں میں کچھ نہ کچھ چینج ضرور آتا ہوں گا دوستو اسپیس کے فیلاؤ کی وجہ سے یونیورس کی گہرائیوں میں استحط بلیک ہول سے آ رہی ترنگوں میں پریورتن ہو جائے گا اور یہ بلیک ہول ہمیں اس کے ریل آکار سے زیادہ بڑا دکھائی دے گا یہ ویدی ہمیں برہمان کے عدیت میں جھاکنے کا ایک موقع دے رہی ہے اگر ویگیانی کی ان ترنگوں میں آ رہے پریورتن کو نہ پلیں تو اس سے ہمیں اسپیس کے فیلاؤ کی درکہ ٹھیک ٹھیک پتا چل جائے گا اس کے لئے ویگیانی پر ترکہ سب سے پاس ہوئی بلیک ہول کی ٹکڑوں سے پرابت سیگنلوں کو اوبزرگ کریں گے پھر اس کی تلنا بہت دور ہو رہی ٹکڑوں کی ترنگوں سے کی جائے گی اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ مول سیگنل کتنا چینج ہوا ہے اس نئی تھیوری سے ایسٹرونومرز کافی اتصاہی تھے کیونکہ فیچر میں لائکو اوبزرویٹری کی پاور بڑھتی جائے گی اور ہم بہت سی جی ویف سیگنل کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے یہ ہمارے لئے برہمان کے اتیت میں کھڑکی کے کھل جانے جیسا ہوگا یہ نئی بلیک ہول میتھرڈ پوری طرح سے آئنسٹائن کی تھیوری اپ گریوٹی پر آدھری تھی جو کہ ابھی تک پوری طرح سے آخری ثابت ہوئی ہے جتنے زیادہ سیگنل ہمیں ملتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ ہماری کلکولیشنز ایک کیوریٹ صحیح ہوتی جائے گی کیول کچھ ہی سالوں میں ہمارے پاس ہزاروں کی سنکھیا میں سیگنل ہوں گے اور اس میتھرڈ سے ہم یونیورس کے فیلاؤں کی در کی ایک دم ٹھیک ویلیو بتا کر لیں گے بیگ جانیکوں کو امید ہے کہ آنے والے پانس سے دس ورشوں میں یہ ہم میتھرڈ یونیورس کو جاننے کی ایک پاورفل میتھرڈ بن جائے گی دوستو آپ کیا سوچتے ہیں ہماری یونیورس اسی طرح اندکھال تک فیلتا رہے گا یا پھر ایک نہ ایک دن یہ رک جائے گا کمنٹس میں اپنے ویچار ضرور بتائی دوستو سائنس کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سائنس ٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ناللیج کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے آپ کو صرف ایک لائک کا بٹن دبان آئے اور ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے موسیقی